ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے خضر آپ جو وضائف بتاتے ہیں کسی کو بیماری کے لیے کسی چیز کے لیے بتاتے ہیں تو اس کی جزت عام ہوتی ہے یا خاص ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جو وضائف ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی مفید ہوتے ہیں اور ہمارے بھی اندر بھی وہ بیماریہ ہوتی ہے اگر آپ کی عزت عام ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی عزت خاص ہے تو ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اس لئے آپ خضرات جی اس کی عزت عام فرمائے تو میرے جو وضائف ہوتے ہیں بلکل عام ہوتے ہیں بے شک جو سوال کرنے والا تو خاص ہے اس کا ایک خاص مقصد سامنے آتا ہے لیکن جب میں اس کو بتاتا ہوں تو جس تک بھی وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے لیے میرے طرف سے اجازت عامہ ہوتی ہے بلکل آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے الا یہ کہ میں اگر کبھی تصریح کر دوں کہ یہ خاص آپ ہی کے لیے عمل ہے تو وہ الگ بات ہے اور ایسا عام طور پر میں کہتا نہیں ہوں کیونکہ اللہ کا نام ہے سب کو فیضان اٹھانے کا حق ہے تو آپ کو بلکل اس میں اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اور میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں باقی ہے کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اس کا ذکر کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کی ممارت ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کہ صلی اللہ علیہ وسلم دروشیف ہے وہ خاص ایام میں بھی پڑا جا سکتا ہے دروشیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو جہاں دروشیف نہ ہوتا ہو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دروشیف اول آخر ضرور ہوتا ہے عام طور پر گیارہ دفعہ دروشیف بتایا جاتا ہے اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ دروشیف ضرور شامل کریں اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں دروشیف نہیں پڑنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر دروشیف نہیں ہے بس وقت بعض دشمنوں کے لئے پڑا جاتا ہے اور غیز و غزب کے لئے پڑا جاتا ہے بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز موں میں رکھی پڑی جاتی ہے اور دروشیف تو رحمت العالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غزب میں رحمت کو کیوں ملائیں اس لئے وہاں مشایخ سلسلہ کہتا ہے دروشیف نہ پڑیں یہ غیز و غزب کے ساتھ آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غزب اس دشمن پر ٹوٹے تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں لیکن عام طور پر اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے دروشیف لازمی شامل کریں کیونکہ دروشیف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیا جو ہے شرف قبول نصیب ہوگا تو دروشیف جاہے آپ بالکل اس میں پڑیں نام المانیو یہ نائنٹی ون المانیو کا معنی منع کرنے والا روکنے والا المغنی کا معنی تھا غنی کر دینے والا الغنیو کا معنی تھا ارسل خود غنی اپنی ذات میں غنی اور مغنی کا معنی دوسروں کو غنی کر دینے والا بے پرواہ کر دینے والا المانیو کا معنی روکنے والا منع کرنے والا اور یہ جو نام ہے یہ جلالی ہے اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے اس کے جو ہے عدد کبیر 161 ہے ہنڈر فیب اے سکسٹی ون اور اس کا جو عدد محفظ آٹھ ہے جی ایٹ تو اس میں بھی بڑی زبردست تاثیر ہے المانیو میں کیونکہ ظاہر ہے کہ منع ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس معنی میں کہ اس نے روک رکھا آسمان کو زمین پہ گرنے سے اس نے روک رکھا ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے اسے روک رکھا سورج کو چاند سے ٹکرانے چاند کو سورج سے ٹکرانے سے تو گوہا ہے کہ یہ اس کی شان ہے ایک آدمی چلتا ہے کھڑا ہے تو اس نے روک رکھا اس کو نیچے گرنے سے تو گوہا ہے کہ یہ کمالات اس کے اندر ہے یہ علمانیوں میں تو گوہ ہے کہ توحید کا شاکار ہے یہ نام پوری وحدت انسانوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ان سب کو تھام رکھا جو روک رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے گوہ ہے کہ مذکر کو مونس مونس کو مذکر بننے سے روک رکھا ہے اور گھیوں کو جوہ بننے سے روک رکھا ہے کیلے کو سیب بننے سے روک رکھا ہے سیب کو اور جب ڈالتے ہیں تو ہر درخت رنگ و روپ سے نکلتے ہیں تو یہ اصل میں ایک کو دوسرے میں مکس ہونے سے روکنے والی ذات اللہ ہی کی ہے یہاں تک کہ قرآن میں فران مارج البحرینی التقیان دو دریاء آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک کو دوسرے کو مکس ہونے سے روک رکھا ہے ایسی باریک بیچ میں ایسی دیوار حائل قائم کا رکھی ہے وہ پانی آپس دوسرے سے مکس نہیں ہوتے اگر ملتے بھی ہیں تو پھر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں بیچ میں مباریک تو یہ جو روک رکھا ہے یہ علمانیوں نے روک رکھا تو یہ وہ ذات ہے تو اس پہ بڑی زبردست تاثیریں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے بیمار ہے اور روز بروز اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی دواء اثر نہیں کر رہی ہے طبیبوں کا سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا طریقہ ہے اس کے بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھے سر پہ ہاتھ رکھے یہ جہاں ایک سو ایک دفعہ یا مانیوں کے ورد کرے اور نیت یہ کرے گا کہ یا اللہ یہ جو مرض اس کا مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے بیماری بڑھتی چاہے اس کو روک دے کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ وَلَّا مَانِيَ لِمَا عَتَيْت کہ کوئی منع نہیں کرنے والا جب اللہ جس کو دینا چاہے وَلَا مَوْتِ الْإِمَا مَنَاتَا اور کوئی دینے والا نہیں ہے جس سے اللہ روک دے وَلَا يَنْفُزِ الْجَدِّ مِنْكَلْجَد اور کسی دورت مندی کی دورت جائے وہ اس کے اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آتی تو کوئی کہ اللہ کی شان یہ ہے تو یہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک سو ایک دفعہ پڑھے اور پڑھ کے اس پہ دم کر دے تو مرض مزید بڑھنے سے رک جائے گا بلکہ اللہ تبارک وطار اس کو سید کی طرف لے آئے گا یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے مریض خود بھی کر سکتا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک سو ایک دفعہ پڑھ لے پڑھ کے اپنے پر دم کر لے اور نیت یہ کرے کہ اللہ یہ جو بیماری ہے یہ اس کو آپ روک لیجئے تو اللہ اس کی بیماری سلب کر کے اس کو سید اور شفاہ دے دیتے ہیں یہ اس میں خوبی ہے ایک جو آپ نے بات فرمائی اس کی میں کلیریفیکیشن چاہوں گا بیماری کے لیے آپ نے کہا کہ سر پر ہاتھ رکھ کے کریں اب جیسے یہاں لوگ رہتے ہیں ان کے والدین پاکستان میں جن کے لیے وہ اگر یہ پڑھنا چاہیں تو وہ تو سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو کیسے پڑھیں یا تو وہ مریض خود پڑھے اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ان کی اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے مثلہ یہ کوئی کپڑا ہے تصویر ہے ہاں تصویر پر بھی ہو سکتا تو تصور میں یا تصور پر کیا جا سکتا لیکن خونی رشتہ ہو تو تصور تصویر پر کر سکتا بہت خوب آپ نے جو نکتہ اٹھایا ہے کہ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی شکوا بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مانگا لیکن قبول نہیں ہوا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک دعا کرنے والا جلد بازی نہ کرے دعا میں جلد بازی نہ کرے اس وقت تک اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ جلد بازی کرنے کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے عمل کر رہا ہے تو جب ایک حد کے بعد کہنے لگیا جی میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا قبولی نہیں ہوئی میں نے اللہ سے دعا کی قبولی نہیں ہوئی میں تو یہ عمل کیا اور اس کا قبولی نہیں ہوا تو یہ کہنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ جلد بازی کر رہا ہے اس کو یہ کہنے کا حق نہیں اس کا کام بس مانگنا ہے مانگتا رہے اب یہ تو اس کا منشاک اس نے دینا کب ہے یہ لیمیٹیشن تو آپ متعین کر رہے ہیں کہ ایک چلے کے اندر مل جائے یا تین دن میں مل جائے یا ہفتے میں مل جائے یہ تو آپ متعین کر رہے ہیں یہ تو دینے والے کو پتہ ہے جیسے نابالی معصوم بچہ امہ کے ہاتھ سے روٹی بھی چھین کے مانگتا ہے کچھ بھی کرنے کچھ کرتا ہے لیکن امہ کو پتہ نہیں ابھی اس کی عمر روٹی کی نہیں ہے ابھی تو دودھ ہی پینا ہے اس نے اس لئے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرے مطلب یہ شکوہ نہ کرنے لگ جائے کہ یار میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دعا کو قبول یقیناً کرتے ہیں لیکن اللہ کی قبول کرنے کی اپنی شکلیں ہیں اپنے طریقے پر قبول کرتے ہیں کبھی تو فرمایا کہ بیعنی وہی چیز دے دیتے جو مانگی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں کبھی فرمایا کہ اس مانگنے کے ویسے کسی بلا کو اللہ دور کر دیتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو زخیرہ رکھ لیتے ہیں آخرت کے اندر ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کا سمرہ عطا فرماتے ہیں اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کو اتنا بڑا انعام اور بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے کہ وہ جو آدمی اس بدلے کو جب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ آج دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی سب کا بدلہ مجھے یہاں ملتا تو یہ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بس اوقات بندہ جو ہے لمبہ سفر کر کے پرہ گندہ حال جو اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور یا رب یا رب کیا کہ پکارتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے 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 یا اللہ مجھے یہ دے 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 لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کے نشونما حرام کی ہوئی تو فرمایا کہ اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے گا تو وہی بات جو آپ نے ذکر کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملات میں کوئی ایسی گڑھ بڑھ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا شرف قبول نہیں ہو رہا اس لئے علماء جو ایک بنیادی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ رزق حلال اور صدق مقال یہ دو اصول ہیں دعا کے رزق حلال اور صدق مقال ایک تو رزق جو آپ کھارے وہ حلال ہونا چاہیے دوسرے کہ صدق مقال جو بات کرے سچ و جھوٹے نہ ہو جگہ جگہ جھوٹ مارتے پھرتے ہیں وہ پھر اللہ سے دعایں کر رہے ہیں تو اللہ میں یہ کہتے ہیں ویسے جھوٹا آدمی ہے ساید دنیا کو جھوٹ بولتا ہے اور مجھ سے آکے سچی دعا کر کے اسے لینا چاہتا ہے اس لئے یہ دو بنیادیں ہیں تو رزق حلال اور صدق مقال اس کی پابندی کر کے جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقین عطا فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے وَقَالَ عَرْبُكْ مُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جو اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اپنی کمی ہم پوری کر لیں انشاءاللہ شرف قبول مل جائے گا دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھے ماشا